ملسی میں پولیس چوکی دکوٹا کی حدود میں جگہ جگہ منشیات کے اڈے قائمی سی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے شیخ کامران جی شیخ کامران بتائیے کیا صورتحال ہے جی بالکل اگر بات کی جائے ملسی میں پولیس چوکی دکوٹا کے حوالے سے چوکی دکوٹا کے نکے تھانے دار نے اچ مچا رکھی ہے منشیات فروش کو کھولی چھوٹی دے رکھی ہے جس کے ویسے علاقہ میں جرائیم کی شرح میں ایک بڑی حد تک اضافہ ہو چکا ہے محکمہ پولیس میں اچھے اور بہادر افسران بھی موجود ہے لیکن ایسے افسران جو جرائیم کرائیم کی روکری کے بجائے جرائیم کو ترجیح دیتے ہیں ایسے افسران محکمہ کا مورال محکمہ کا جو امچ ہے وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں یہاں پر کھلم کھلا آئی جی پنجاب آرپی ملتان سمید دیگر دریافتی اداروں کے احکامات کی نفی کی جا رہی ہے آل افسران کو گلد بریفنگ دیتے ہوئے علاقے میں جرائیم بیشانہ سے وہ ترجیح دیتے ہیں مبینہ منتلی کے عوض جگہ جگہ منشیات کے اڈے قائم ہو چکے ہیں پر منشیات دھرلے سے فروخت کی جا رہی ہے آئے دن نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے اس سے قبل بھی درجن سے زائد نوجوان لکمہ آجل بن چکے ہیں ایسے افسران محکمہ پولیس کی کارگردی پر سوالیاں نشان ہیں شہری کی جانب سے اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو بتایا کہ اسسسٹن سب انسپیکٹر عباد علی کے پاس ہم علاقہ مکینوں کے ساتھ متعدد بار گئے لیکن اس نے ایک نہ سنی دیکھنا یہ ہے کہ اسسسٹن سب انسپیکٹر عباد علی کے ساتھ کون کون سے مکرو چہرے جڑے ہیں اور آلہ آپ سرانین کے خلاف کتنا تگڑا ایکشن لیتے ہیں شہری کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اپنے دکوٹے شہر میں بہت زیادہ منشاہد لکھ رہی ہے پوٹر چرس فیم شراب جب کسی کو بتاتے ہیں قانون کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو جو یار ہمارا سر نہ کھاؤ ہم سے چک کر کے موڑاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ہم خود بڑے اچھے کام کرتے تھے لیکن آپ صبح اٹھتے ہی اس کے پیچھے تو دیتے ہیں جب تک ملتی نہیں ہے ہم وہاں واپس کھارنے جاتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے مانگتے ہیں جب کچھ چیز نظر آ جائے تو اٹھا رہتے ہیں چوڑی کرتے ہیں ساری اس ہی کی وجہ ہے اس کے پاس جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جاؤ جاؤ یار سر نہ کھاؤ جاؤ 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 پتہ نہیں منتلی منتلی لیتے ہیں اسی لئے وہ ہم چونکی کے سامنے جو مرشیاد بھی کر رہی ہے ہماری رکھائشٹر ہے وزیرحالہ ہم ساں کے پاس پی اور وزیرحالہ کے آدھ بھی یہ ان کے بعد پر نوٹس لیا ہوں عباد علی تھانی دار کے پاس دو دفعہ گیا میں چونکی چاریز کے پاس جاؤ یار سر نہ کھاؤ ہمیں کام کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کام کرتے ہیں سالہ دن موڑ سے انگل پکڑ لیتے ہیں اس کو پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے تو انشاءاللہ میری اس گھا رہا ہے میں یہ جرم کو ختم کرنا چاہتا ہوں نہ یہ ہوگا تو نہ تو پیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا جب یہ پیتے ہیں لو تو پہر برے اچھے کام کرتے ہیں